اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وَأَزْوَاجِهِ أَجْمَعِينَ وَعَلَى مَنْ تَبِئْهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَابٍ فَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيلَ عَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ عَامَلُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّا إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الْنَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدًا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَلَرْحَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِي نَعَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ عَامَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا گرامی قدر ونمائی قرام ذمہ داران مساجد عزیز سانتیوں دوستوں بزرگوں پیارے بچوں پردہ نشین ماہوں اور بہنوں آج کا یہ پروگرام جو 18 نومبر دوہزار تیریس بروز ہفتہ بعد نمازِ آسر تائشہ آپ کی اس مسجد میں مسجد عمر فاروخ سارا پالیہ بینگلور میں منعقل ہے جس کا احتمام مرکزی مسجد اہل حدیث چار منار ٹرشٹ بورڈ نے کیا ہے میں بورڈ کو مبارک بات دیتا ہوں انہوں نے ایک اچھے عنوان کا انتخاب کیا آؤ دین خالص کی طرف حقیناً اس دور میں دین خالص کو سمجھنا اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا یہ بہت اہم ہو گیا ہے آج کا یہ پروگرام دو نشستوں میں منعقض ہوا پہلی نشست بعد نمازِ اثر تا مغرب منعقض ہوئی جس میں دو مواقع والمائے کرام نے خطاب کیا شیخ حافظ ڈپٹی عبدالسلام عمری حفظ اللہ نے دینداری کا وسی مفہوم اور صحابہ کا نمونہ اس پر سیر حاصل بحث کی اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی شیخ کو جزائے خیر انعیت فرمائے دوسرا خطاب شیخ خالد احمد عمری نظیری حفظ اللہ انہوں نے دین اسلام کی برطری اور حقانیت اور ادیانِ باطلہ کے تعلق سے ہم سامعین کے سامنے گفتگو کیا اور دین کی حقانیت اور اس کی برطری کیسے ہمیشہ قائم رہی ہے اور رہے گی اس پر سیر حاصل بحث کی اللہ تبارک و تعالی شیخ کو جزائے خیر انعیت فرمائے دوسری نشست مغرب کے بعد ملاقب ہوئی جس میں تین علماء کرام نے اہم انعوین پر خطاب کیا پہلا خطاب اسی مسجد کے خطیب فضلت الشیخ مفقر حسین عمری حفظ اللہ دین کے نام پر شرکیہ عامال اور بدعات موجودہ دور میں جو شرکیہ عامال ہمارے اندر رائی ہیں اور وہ بدعات اور خرافات جن کو بہت سارے مسلمان دین سمجھ کر کر رہے ہیں اس کو کھول کھول کر بیان کیا اور انتہائی شرح و بست کے ساتھ اس پر روشنی ڈالی اللہ تعالی شیخ کو جزائے خیر انعیت فرمائے دوسرا خطاب اسلامی فلمیں قوالی اور نشائد کی شرعی حقیقت اس عنوان پر فضلت الشیخ حافظ عینین سلیم عمری نظیری حفظ اللہ جو ہماری مسجد مسجد ابو حریرہ کے امام و خطیب ہیں انہوں نے اس عنوان پر گفتگو کی اور حالات سے ہم تمام کو آگاہ کرایا اللہ تعالی شیخ کو جزائے خیر انعیت فرمائے اور آپ کی کہی ہوئی باتوں پر اس کو عمل کرنے کی توفیق انعیت فرمائے آخری خطاب فضلت الشیخ حافظ عبدالوکیل محمدی مدنی حفظ اللہ کہا رہا دین میں باطل افکار کی ملاوٹ اور اس کا صدباب اس پر شیخ نے زوردار خطاب کیا جو حالات کی ضرورت اور موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے آپ نے نوجوانوں کو اٹینشن کیا اللہ تعالی جزائے خیر انعیت فرمائے شیخ محترم کو محترم حاضری آج کی اس پروگرام کی صدارت کی ذمہ داری میرے دوشی ناتوان پر رکھی گئی ہے علمائے کرام آپ کے سامنے دین کی بہت ساری باتیں کر چکے ہیں میں ان باتوں کو دہرانا نہیں چاہتا ہوں میں آپ کو دو تین باتیں بتا کر کے اپنی بات ختم کر دوں گا آپ نے جو وقت نکالا ہے آپ نے جو مسجد میں حاضری دی ہے آپ نے جو علمائے کرام کے بیانات کو سنا ہے یقیناً یہ آپ کے دینداری کی علامت ہے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس جوش اور جذبے کو ہمیشہ زندہ رکھے یہ دینی مجلسیں یہ ہمارے دین اور ایمان کے اندر روح فونک دیتی ہیں اس کے بہت سارے فائدے ہیں ایک فائدہ تو یہ ہے کہ ہمارا دین اور ایمان جات جاتا ہے جس طریقے سے انسان کپڑے پہنتا ہے اور جب وہ گندہ ہو جاتا ہے تو مختلف پاورڈر سے سابون سے اس کو ساف کیا جاتا ہے اسی طریقے سے ہمارے ایمان پر دھندلی آ جاتی ہے ہمارے ایمان پر پردہ حائل ہو جاتا ہے ان دینی مجالس میں شرکت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کو صاف کر دیتا ہے اور دین صاف و شفاق نظر آنے لگتا ہے پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی مجلسوں کے مطالب فرمایا کہ ایسے مجلس میں شریک ہونے والا اللہ تعالی اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے آپ لوگ قابل مبارک بار ہیں اگر سچی نیت سے آپ نے شرکت کی ہے تو میں اپنی بات نہیں کرتا ہوں حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے آپ نے فرمایا ایسی جگہ جہاں پر کتاب و سنت کی باتیں ہوتی ہوں اگر کوئی شریک ہوتا ہے اللہ اس کے مناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور فرشتوں کو اس پر گواہ بناتا ہے ایک صحابی نے کہا اے اللہ کے رسول اگر اس میں کوئی شخص ایسا ہے جو بلا ارادہ آیا ہے یوں ہی دیکھا کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی آکے شریک ہو گیا ہمارے نبی نے فرمایا اس مجلس کا مرتبہ اتنا زیادہ ہے اس مجلس کی فضیلت اتنا زیادہ ہے بلا ارادہ بھی اگر کوئی آکر بیٹھ گیا اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی گناہوں کو معاف فرمائے آج کی اس پروگرام کا عنوان لکھا گیا ہے آؤ دین خالص کی طرف قرآن مجید کی میں نے تین چار آیتوں کو نقل کیا ہے جس میں اللہ تعالی نے دین اور دین کے ساتھ خالص کا تذکرہ کیا ایک آیت میں اللہ نے فرمایا بے شک ہم نے آپ کی طرف کتاب کو نازل کیا ہے حق کے ساتھ اسی کے لئے دین کو خالص کرتے ہوئے معلوم یہ ہوا کہ وہ عبادت جس میں خالص دین نہ ہو اللہ اس عبادت کو قبول نہیں کرتا دوسری آئے جو میں نے نوٹ کی ہے اللہ نے فرمایا فَدْعُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ اللہ کو پکارو اللہ سے دعا کرو مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ اسی کے لئے دین کو خالص کرتے ہوئے وَلَوْ كَرِحَ الْكَافِرُونَ اگرچہ کافر لوگ ناپسند نہ کریں معلوم یہ ہوا کہ دعا میں بھی دین خالص کا ہونا ضروری ہے اگر دین خالص نہیں ہے تو دعا بے اثر ہو جائے گی تیسری آئیت جو میں نے نوٹ کی ہے اللہ نے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ اور ان کو نہیں حکم دیا گیا تھا مگر اس بات کا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اسی کے لئے دین کو خالص کرتے ہوئے عبادتوں میں اخلاص ضروری ہے وہ عبادت جو اخلاص کے بغیر کی جائے اللہ قبول نہیں کرتا ہے اللہ نے فرمایا خُنَفَاعَا يَقْسُوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو اسی کے لئے دین کو خالص کرتے ہوئے وَيُقِيمُ السَّلَاةَ وَيُوتُ الزَّكَاةَ اور ان کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ وہ نماز خائم کریں زکاة ادا کریں وَذَالِكَ دِينُ الْقَيِّمَةَ یہی مضبوط دین ہے جب تک دین خالص نہیں ہوگا مضبوط دین نہیں ہو سکتا چوتھی آیت جو میں نے نوٹ کی ہے جو یہاں بورٹ پر بھی لکھی ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما فَعْبُدِ اللَّهَ اللہ کی عبادت کرو مُخْلِصًا لَهُ الدِّين اسی کے لئے دین کو خالص کرتے ہوئے عَلَى لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ سُنو دین خالص اللہ کے لئے یہ چار آیتیں میں نے نوٹ کی ان چار آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے خالص دین کو اپنانے کا حکم دیا ہے دنیا کے معاملے میں ہم بہت خوشیار ہیں ہم کوئی بھی چیز اگر وہ ملاوٹ والی ہے تو نہیں خریدتے ہیں اگر آپ کسی سونار کی دکان پر جائیں اور سونے کے لام پر آپ کو پیتل دے دے تو آپ لیں گے نہیں لیں گے آپ کو پہلے اکمنان ہونا کہ جس سونار کے پاس میں سونا خرید رہا ہوں یہ خالص ہے جب تک آپ کو یقین نہیں ہوگا آپ کو سونا نہیں خریدیں گے مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے ہمارے شہر کی ایک مسجد میں مسجد قادریہ میں نکاح تھا بہت پہلے کی بات ہے تقیباً اٹھرہ سال پہلے کی بات ہے اتفاق ایسا کہ اس دن کئی نکاح تھے اہلی حدیث کا بھی نکاح تھا تبلیغی کا بھی نکاح تھا بریلوی کا بھی نکاح تھا ہمارے شہر کے ایک بہت بڑے امام جن کا انتقال ہو گیا میں ان کا نام نہیں لیتا ہوں وہ موجود تھے تینوں نکاح تین الگ الگ اماموں کو پڑھانا تھا تو جو بڑے مولی صاحب تھے امام صاحب انہوں نے کہا کیا ہی بہتر ہوگا کی تینوں نکاح ایک ہی امام پڑھا دے تو ہمارے نوجوان نے کہا حضرت ہمارے امام ساتھ تینوں کا نکاح پڑھا دیں گے تو حضرت نے کہا نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ایسا نہیں ہو سکتا اگر ان کو پڑھانے کے لیے کہا جاتا تو ہو سکتا تھا لیکن ہمارے امام تینوں نکاح پڑھا دیں ایسا نہیں ہو سکتا یہ ایک حقیقت ہے ایک تلخ حقیقت ہے جو آپ کو ماننا پڑے گا پھر انہوں نے نکاح پڑھایا نکاح کے وقت انہوں نے ایک جملہ استعمال کیا جو مہر رکھا گیا تھا کہا یتنا گرام ذرے خالص سے میں نے آپ کا نکاح فلاں کے ساتھ کر دیا انہوں نے کیا جملہ استعمال کیا ذرے خالص ذر کے معنی سونا اور خالص کے معنی پیور انہوں نے کیا کہا اتنا گرام پیور سونا سے میں نے آپ کا نکاح کر دیا نکاح ہو گیا مجلس برخاص ہوئی ہمارے علماء کے تعلقات ایمہ کے تعلقات اچھے تھے میں نے کہا حضرت آپ نے جملہ استعمال کیا ہے مہر کے تعلق سے ذرے خالص یہ مناسب نہیں ہے کیونکہ ذرے خالص سے زیور نہیں بنتا جب تک کہ اس میں کچھ آمیدش نہ کی جائے تو کہا ہاں یہ تو صحیح ہے لیکن ایسا کہنا پڑتا ہے میں نے بولا نہیں کہہ سکتے جس چیز میں ملاوٹ ہے اس کو آپ ذرے خالص کیسے کہہ سکتے تو یہ ایک واقعہ سچا واقعہ ہمارے ساتھ ہوا ایسے بہت سارے واقعات ہیں آپ کو کوئی گھی کے نام پر ڈالڈا دے دے آپ لیں گے اگر ایک بار لے کے آئیں گے اگر آپ نہیں بھی سمجھ سکتے ہیں تو گھر کی خواتین کہیں گی یہ کہاں سے گھی لے کر آئے ہیں گھی کے نام پر انہوں نے ڈالڈا دیا ہے آپ کو بے اوقع بنایا دنیا کے معاملے میں ہم بہت خوشیار ہیں ہم پیورٹی دیکھتے ہیں ہم ورجنالٹی دیکھتے ہیں ہم خالصیت دیکھتے ہیں لیکن دین کے معاملے میں ہم اتنا زیادہ بے خبر کیوں ہو جاتے ہیں میرے بھائیو دنیا میں اگر کوئی چیز آپ نے لے لی جس میں ملاوٹ ہے تو آپ کا تھوڑا سا لخصان ہوگا لیکن اگر ملاوٹ والا دین آپ نے لے لیا آپ کا دین خالص نہیں رہ گیا آپ کی دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی تو آؤ دین خالص کی طرف سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ خالص دین ہے کہاں اور کونسی وہ بات ہے جس کو دین خالص کہا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں ہیں قرآن مجید کی وہ مشہور آیت اتری اليوم اکملتو لکم دینکم و اتممتو علیکم نعمتی و رضیتو لکم الاسلام دینہ آج کے دن ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اپنی نعمت کو مکمل کر دیا تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا معلوم یہ ہوا کہ نبی کی زندگی میں دین مکمل ہو چکا مکمل کسے کہتے ہیں مکمل اس چیز کو کہا جاتا ہے جس میں کوئی اور چیز داخل ہونے کی گنجائش نہ ہو دین مکمل ہو چکا ہے اگر دین میں کوئی دوسری چیز داخل کریں گے تو وہ بیدات ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام خطبات میں کہا کرتے تھے کہ لوگوں اپنے آپ کو بیداتوں سے بچاؤ کُلَّ مُحَدَثَتِمْ بِدْعَا ہر نئی چیز جو دین میں داخل کی جائے وہ بیدات ہے وَكُلَّ بِدْعَتِنْ ضَلَالَةِ اور ہر بیدات گمراہی ہے میرے بھائیو اگر کوئی شخص دین میں کوئی نئی چیز داخل کرتا ہے جو نبی کے زمانے میں نے تھا صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا تو وہ کیا ہے بیدات ہے وہ دین کا حصہ نہیں ہو سکتا تو ایک تو دین کو ڈیمج کیا گیا دین میں نئی چیزیں داخل کر کے دوسرا دین کو ڈیمج کیا گیا دین کی کچھ باتوں کو نکال کر کے اور یہ دونوں اس امت کے لوگوں نے کیا کچھ لوگوں نے دین میں بہت ساری چیزیں ایڈ کر دیں جس نے لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ دین مکمل نہیں تھا ہمارے حضرت نے مکمل کیا یہ دین کو ڈیمج کرنا ہے اور بہت سارے لوگوں نے دین کی بہت ساری باتوں کو نکال دیا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے ان لوگوں نے بھی دین کو ڈیمج کیا دین وہی ہے جو قرآن میں ہے دین وہی ہے جو حدیث میں ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن تزلو ما تمسکتم بہیما کتاب اللہ و سنتی تم ہرگز ہرگز گمرا نہیں ہوگے جب تک کہ تم دو چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہوگے ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے نبی کی سنت جو قرآن میں ہے وہ دین ہے جو حدیث میں ہے وہ دین ہے قرآن اور حدیث سے ہٹ کر جو ہے وہ بیراف ہے وہ گمراہی ہے جو قرآن میں نہیں ہے جو حدیث میں نہیں ہے وہ کبھی دین نہیں ہو سکتا ہے دین خالص قرآن میں ہے دین خالص حدیث میں ہے قرآن کے اندر کسی نے تحریف کرنے کی کوشش کی تو وہ ناکام ہوا کسی مقرر نے اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا بہت سارے لوگوں نے اس سے پہلے کوششیں کی موجودہ دور میں بھی ایک شخص نے کوشش کی ہمارے اسی ہندوستان کے ایک شخص نے نہ ہنجار میں اس مبارک جگہ پر اس کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں اس نے کوشش کی قرآن کو بدلنے کی کوشش کی لوگوں کو یہ پیغام دینے کی کوشش کی کہ جو قرآن نازل ہوا تھا یہ برابر نہیں ہے اس کی تصریح ہم کریں گے قرآن بدلنے چلا تھا اللہ نے اسی کو بدل دیا آج وہ ایک ایک دن ایک ایک لمحہ گھٹ گھٹ کر جی رہا ہے اور روز ویڈیو وائرل کر رہا ہے میں خودکشی کرنا چاہتا ہوں میں سوسائیڈ کرنا چاہتا ہوں میں نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا ہے میرے بھائیو قرآن سے بغاوت کا نتیجہ حدیث سے بغاوت کا نتیجہ دین خالص سے بغاوت کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان نہ دنیا کا رہ جاتا ہے نہ دین کا رہ جاتا ہے بڑی مشکلات کے ساتھ اس کی زندگی گزر رہی ہے میرے بھائیو یہ ہمارے سامنے کا واقعہ ہے ایسے بہت سارے واقعات ہیں لیکن میں نے اس واقعے کو اس لیے ذکر کیا کہ یہ ہمارے سامنے کا واقعہ ہمارے آنکھوں کے سامنے یہ ہوا ہمارے بچے بچے یہ بات جانتے ہیں میرے بھائیو اسی طریقے سے حدیث کے نام پر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی بہت سارے لوگوں نے حدیثیں گڑھی صحابہ اکرام کہتے ہیں ہمارے اصلاف کہتے ہیں پہلے جب کوئی کہتا تھا قال رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم ہمارا حال یہ ہوتا تھا ہم اپنا کان اس کی طرف لگا لیتے تھے کیوں رسول کی بات کہی جا رہی ہے نبی کی بات کہی جا رہی ہے پھر دھیرے دھیرے لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں ملاوٹ کر دی وہ بات جو آپ نے نہیں کہی تھی آپ کی طرف منصوب کر کے اس کو حدیث کا نام دیا گیا جب یہ کہا گیا تو ہم نے تحقیق کرنا شروع کر دیا میرے بھائیو بہت سارے لوگوں نے حدیثوں کو گڑھی کسی کی منقوت میں گڑھی گئیں اور کسی کی توہین میں گڑھی گئیں اس طریقے سے یہاں سے بھی دین کو ڈیمج کیا گیا اس لئے میرے بھائیو ہر کسی سے دین نہیں سیکھا جا سکتا آج اس امت کا فتنہ آج علمیاں ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنے معاملات میں بہت خوشیار اگر کوئی بیماری ہو گئی تو ہم اچھے ڈاکٹر کا انتخاب کرتے ہیں اگر ہم کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں تو اس میں تجربہ رکھنے والوں کا انتخاب کرتے ہیں ان سے مشورہ کرتے ہیں ہم جس لائن میں جانا چاہتے ہیں اس لائن کے تجربہ کار لوگوں سے ملتے ہیں ان سے مشورہ کرتے ہیں اس میں قدم رکھنے سے پہلے لیکن دین کو ہم نے کتنا معمولی سمجھ لیا دین کو ہم نے کتنا سستہ سمجھ لیا یہ علماء کرام جنہوں نے دس سال بارہ سال پندرہ سال اٹھرہ سال اسکولوں میں مدرسوں میں وقت گزارا چٹائیوں پر سو کر کے بھوکے رہ کر پیاسے رہ کر کے کتاب اللہ سنت رسول کا علم حاصل کیا اور دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا میرے بھائیوں ایک ایسا شخص جو ایک چیز کو حاصل کرنے کے لیے اٹھرہ سال کا چودہ سال کا عرصہ گزار دیا ہے وہ شخص اور ایک وہ شخص جس نے چند کتابیں پڑھنی ہو کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے ہیں آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دین خالص سیکھنا نہیں چاہتے ہیں دین خالص ملے گا ان علمہ کے پاس یہ علمہ ہی آپ کو دین خالص بتا سکتے ہیں آج ایک ڈاکٹر کھڑا ہوتا ہے اور وہ دین کی بات نہیں کرتا ایک انجینئر کھڑا ہوتا ہے وہ دین کی بات نہیں کرتا ایک ایڈوکیٹ کھڑا ہوتا ہے وہ دین کی بات نہیں کرتا یہ انجینئر یہ ایڈوکیٹ اور یہ وکیل اور یہ ڈاکٹر انہوں نے دین کی ٹھیک اداری لے لی ہے جن کو معلوم ہی نہیں دین کیا ہے جو عربی کا ایک لفظ نہیں پڑھ سکتے ہیں یہ دین کے ٹھیک ادار بنے ہیں افسوس اس بات کا ہے کہ لوگ ان کو سنتے ہیں لوگ ان کو سنتے ہیں اور انہی کی باتوں پر عمل کرتے ہیں میرے بھائیو دوسرے لوگوں سے دین کو اتنا نقصان نہیں ہوا ہے جتنا ان ڈاکٹروں سے ہوا ہے جتنا انجینئر سے ہوا ہے جتنا اس وکیل سے ہوا ہے آپ ان کی چھوٹی چھوٹی کلیف سنائیں ان کے نظریات میں اختلاف ان کے اعتقاد میں اختلاف قرآن کی آیتوں کو پڑھنا نہیں جانتے ہیں اس کی غلط تعویل اور ہمارے لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب ہم کسی کے فالوور بننا چاہتے ہیں ہم اس کا نام لکھتے ہیں یوٹیوب میں چیک کرتے ہیں اس کے فالوور کتنے ہیں اگر اس کے فالوور بہت زیادہ ہیں یہ کانسپٹ ہے یہ مزاج بن گیا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا عالم ہے یہ دین کا بہت خدمت گزار ہے اسی لئے تو لوگ ان کو اتنا فالو کرتے ہیں میرے بھائیو ہمارے اسلاف میں بڑی بڑی ہستیاں گزر گئیں جن کا نہ کوئی چینل تھا جن کا کوئی چینل نہیں تھا جن کے پاس وسائل نہیں تھے جن کے پاس فون نہیں تھا جن کی آبازوں کو ریکارڈ نہیں کیا گیا مسجد کی چٹائیوں پر بیٹھ کر کے دین کے جو خدمات انجام دیئے ہیں آج انہی کی مرہون منت ہیں یہ علماء کرام آپ کے سامنے گفتگو کر رہے ہیں آج جو بڑے بڑے لوگ ہیں جن کو لوگ فالو کرتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں ہزاروں کی تعداد میں وہ ان کی پیر کی جوتیوں کے برابر ہی نہیں ہیں لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے نوجوان انہی کو اپنا ملجا سمجھ رہے ہیں انہی کو اپنا مقتدہ سمجھ رہے ہیں ان لوگوں نے دین کو ڈائمج کیا ہے آپ کو بتاؤں بہت ساری مثالیں ہیں میرے بھائیو صحابہ کے تعلق سے لوگوں کو بدزن کیا گیا یہی انجینئر صحابہ کے تعلق سے لوگوں کو بدزن کیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے غلط عقائد پیش کیے جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے صحابہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معافی کے لائق ہیں رضی اللہ عنہم و رضو عنہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں ہے تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی بات آئی ہم کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے ہمیں کس نے یہ اتھارٹی دی ہے کہ ہم صحابہ اکرام کے بارے میں فیصلہ کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی کا تذکرہ کیا گیا جو بدری صحابی ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کا تذکرہ کیا گیا انہوں نے غلطی کی تھی یقیناً ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں ہمارے نبی نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں جلان میں آگئے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم دیں یہ منافق ہو گیا ہے پیارے نبی نے کہا عمر تم جانتے نہیں ہو بدر میں شریک ہونے والے تمام لوگوں کی گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا ہم کون ہوتے ہیں صحابہ کے بارے میں فیصلہ کرنے والا علماء کرام فیصلہ نہیں کرتے ہیں انجینئر فیصلہ کرتا ہے وکیل فیصلہ کرتا ہے ڈاکٹر فیصلہ کرتا ہے امیر معاویہ غلط تھے امیر معاویہ کو منافق کہا گیا میرے بھائیوں کیوں وہ علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے مقابل میں آئے تھے بات یہی نہیں رکے گی اگر بات کریں گے تو اور زیادہ باتیں آئیں گی یہی علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں ہیں اگر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے معاملے کو لے کر کے جنگ سفین کے معاملے کو لے کر کے آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے تعلق سے غلط اقائد کا شکار ہوتے ہیں تو یہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں ہیں جنہوں نے جنگ جمل میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں آپ فیصلہ کریں گے ہے اتنی حمد ہے اتنی جرات ہم اس لائے کھو گئے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت اتاری رضی اللہ عنہم ورضو عنہم یا اللہ سے راضی ہو چکے ہیں اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے انسان ہیں غلطیاں ہوئی ہیں اجتہات کیا ہے میرے بھائیو یہ ہم سے کہیں اچھے تھے ہم ان کی جودیوں کے بلابر بھی نہیں ہو سکتے ہیں لیکن دین کو ڈیمج کیا جا رہا ہے ہم لوگ وکیلوں کو سن کر کے انجینئر کو سن کر کے ڈاکٹر کو سن کر کے اپنا ایمان اور عقیدہ خراب کر رہے ہیں میرے بھائیو میں اپنی باتیں ختم کر رہا ہوں دو تین باتیں دین تین باتوں کے مجموعے کا نام ہے تین باتوں کا مجموعہ اسی میں پورا دین ہے ایک عقائد عقائد کے معاملے میں عقائد کے معاملے میں دین خالص کا ہونا ضروری ہے عقائد پر گفتگو کی جائے کافی وقت لگے گا آپ علماء اکلام سے انشاءاللہ سنتے رہیں گے نمبر ایک عقائد عقائد میں دین خالص کا ہونا ضروری ہے نمبر دو معاملات معاملات نمبر تین عبادات عقائد عبادات معاملات ان تینوں میں دین خالص کا ہونا ضروری ہے ان تینوں کے مجموعے کا نام کیا ہے دین ہے یا تو انسان عقیدہ رکھے گا یا تو عبادات کرے گا یا تو معاملات کرے گا عقیدے میں بہت ساری باتیں آئیں گی عبادات میں بہت ساری باتیں آئیں گی معاملات میں بہت ساری باتیں آئیں گی لیکن ان تینوں کے مجموعے کا نام کیا ہے دین ہے آؤ دین خالص کی طرف معلوم یہ ہوا کہ دین انہی تینوں چیزوں میں ہے اور یہ دین جو دین خالص ہے یا آپ کو بتانے والے یہ علماء اکرام ہیں میرے بھائیو قبل اس کے کہ میں اپنی بات ختم کروں میں تمام لوگوں کو ایک ہی پیغام دینا چاہتا ہوں آپ علماء اکرام سے جڑیں آپ علماء اکرام سے جڑیں آپ دیکھیں گے ہم نے دیکھا ہے ہم نے محسوس کیا ہے آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے وہ نوجوان وہ لوگ جو علماء اکرام سے جڑے رہتے ہیں ان کا ایمان عام لوگوں کے ایمان کے مقابل میں مضبوط ہوتا ہے وہ لوگ جو علماء اکرام سے جڑے ہوئے ہیں فتنوں کے دور میں ان کی گمراہی عام لوگوں کے مقابل میں کم ہوتی ہے کیوں اس لیے کہ ہر معاملے میں وہ علماء سے جڑے ہوئے ہیں جب بھی کوئی نیا مسئلہ پیش آتا ہے اپنے امام کے پاس جاتے ہیں ذکر کرتے ہیں حالات ایسے ہیں علماء اکرام ان کی صحیح رہنمائی کرتے ہیں میرے بھائیو یہ فتنوں سے آگاہ کرنے والے فتنوں کا قلعہ قمع کرنے والے اور فتنوں سے لوگوں کو اٹنشن کرنے والے یہی علماء اکرام ہیں جن لوگوں نے علماء اکرام کو چھوڑ دیا وہ گمراہ ہو گئے اور جن لوگوں نے علماء اکرام سے وابستگی رکھی علماء اکرام سے جڑے رہے دین کی باتیں ان سے لیتے رہے ابھی ہمارے ایک ذمہ دار نے کہا علماء یہ پاور بینک ہیں ان سے جڑیں گے آپ کو پاور ملے گا ان سے جڑیں گے آپ ریچارڈ ہوں گے ان سے جڑیں گے آپ کے ایمانوں کو جلہ بخشا جائے گا ان سے جڑیں گے آپ کے دین کے اندر بڑھوتری ہوگی گے آپ کے حالات صدریں گے ان سے جڑیں گے دین کی باتیں معلوم ہوں گی جو ان سے کٹ جائیں گے وہ دین سے کٹ جائیں گے اخوانیوں کا رافضیوں کا ایک بڑا مسئلہ ہے وہ چاہتے ہیں ہمارے عوام کو ہمارے علماء سے کار دیا جائے کیوں اس لیے کہ جب پاور بینک سے کنیکشن کٹ جاتا ہے تو آدمی کو پاور نہیں مل پاتا ہے آدمی ریچارج نہیں ہو پاتا ہے یہ موبائل ہے جب اس کا چارج ختم ہو جاتا ہے ہم اس کو کیا کرتے ہیں ریچارج کرتے ہیں تاکہ دوبارہ کام کرے یہی ہمارے ایمان کا حال ہے دنیا کی زرق برق رنگینیوں نے ہمارے ایمان کو مدھم کر دیا ہے جب ہم علماء اکرام سے ملتے ہیں بیٹھتے ہیں گفتگو کرتے ہیں ہمارا ایمان ریچارج ہوتا ہے اور ہمارے ایمان کو جلا ملتا ہے جو علماء اکرام سے جڑے رہتے ہیں ان کا ایمان پیدار رہتا ہے جو علماء اکرام سے کٹ جاتے ہیں ان کا ایمان مدیم ہو جاتا ہے اور ان کو گمراہ ہونے میں دیر نہیں لگتی ہے یہ چند ٹوٹی فوٹی باتیں تھیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے درد دل کے ساتھ کہی میں نے کوئی تقریر نہیں کی ہے میں نے ایک نصیحت کی بات کہی ہے جس کا سب سے پہلا مخاطب میں خود ہوں آپ حضرات بھی ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ تمام حضرات کو بھی ہماری ماں اور بہنوں کو بھی ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اللہ ہم سب کو جزائے خیر عنایت فرمائے جن لوگوں نے مرکزی مسجد اہلِ حدیث چار منار کی اس آواز پر لبیق کہا میں سب کا شکریہ دا کرتا ہوں آپ کی عظمتوں کو سلام کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ جہاں بھی اس طرح دین کی باتیں ہوں گی آپ ضرور شریک ہوں گے اس میں آپ کا اپنا فائدہ ہے اس میں آپ کا اپنا بینفیٹ ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو دین کو علماء سے سیکھنے کی توفیق عنایت فرمائے اللہ ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنائے جب تک دنیا میں رکھے اسلام پر قائم رکھے خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو ربنا تقبل مننا انکا انتا السمیع العلیم و تب علینا انکا انتا التواب الرحیم برحمتی کا یا ارحم الرحیمین آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ